ورلڈ کپ دوہزار تئیس کا یہ تیسوا میچ ہے اور شریلنکہ اور افغانستان دونوں ہی ٹیم جس طرح سے سٹارٹ کر رہا تھا انہوں نے ورلڈ کپ اس سے کافی الگ اب میچز کھیل رہی ہیں جی ہاں شروع میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا پھر اس کے بعد جس طرح سے کمبیک کیا ہے اگر افغانستان کی بات کریں مطلب افغانستان کی بات زیادہ اس لیے ہوگی کیونکہ افغانستان کے لیے یہ سب سے بہترین ورلڈ کپ چل رہا ہے پہلا ایسا ورلڈ کپ ان کے لیے جس میں وہ دو میچ جیتے ہیں جی ہیں اس سے پہلے اب تک ایک میچ جیتا کرتے تھے چھوٹی ٹیم جس طرح سے ہی ٹیم گروہ کر رہی ہے وہ خود میں ایک لا جواب بات ہے پاکستان کو جب انہوں نے ہرایا پاکستان سے لگاتار بیٹل چلتی رہی ہے افغانستان کی جس طرح سے اس بار پاکستان کو ہرایا ہے ان کا کانفیڈنس کافی اوپر ہوگا وہی ساتھ ساتھ شلنکا نے جس طرح سے پچھلے دو میچز جیتے ہیں ایک اپنا نیدلینڈ کو ہرا کر جیتا پھر اس کا دوسرا انگلینڈ کو ہرایا تھا انگلینڈ کو ہرانے کے بعد جو کانفیڈنس ان کے اندر آیا اس کانفیڈنس کو ضرور یوز کریں گے اس میچ میں افغانستان زبردست اوپننگ ہے ان کی جس طرح سے رحملو گرباز آتے ہیں جس طرح سے آپ بلے بازی ہی کرتے ہیں وہاں پر افغانستان کو آپ جانتے ہیں ا بولنگ یونٹ کی طرح پر کی ایک سٹرانگ بولنگ یونٹ انگلز تین سپنرز ایسے ہیں جو آپ کو کسی بھی سیچویشن سے باہر نکال سکتے ہیں اور اسی طرح سے یہ راشد ہو گئے ہیں آپ کو مجیب ہو گئے ہیں آپ کو اور اس کے بعد نبی ہو گئے ہیں ہم نے پچھلے آج میں دیکھا تھا کہ وہ ایک اور سپنر کے ساتھ آئے تھے نور کے ساتھ آئے تھے چار سپنر کے ساتھ افغانستان ٹیم نے اٹیک کیا تھا اور ان کا یہ دعو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کافی چل گیا تھا پاکست پاکستان کو جو سیمی فائنل کی دور تھی پاکستان کی اس میں بہت سلو کر دیا اب لگ بھگ پاکستان سیمی فائنل سے باہر ہے کچھ گھنٹ اس میں ضرور پھنسی ہوئی ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے وہ ہار جاتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں لیکن سیدھے سیدھے اگر آپ دیکھیں تو افغانستان نے اس دن ہرا کر کے پاکستان کو پوری طرح سے اس وشر کپ سے باہر نکال دیا تھا بات کریں گے پلائنگ 11 کی تو پلائنگ 11 کچھ ایسا ہی رہنے والا ہے زیادہ چین فارم کر رہا ہے اچھی اچھا اپننگ پیئر ہے اور اس کے بعد تیسرے میں رحمت شاہ آئیں گے رحمت شاہ کے بعد کپتان شہیدی خود آئیں گے ہم نے دیکھا اس طرح سے ہی لگاتاری والے وازی کرتے ہیں اور اچھی والے وازی کر رہے ہیں اس ٹارنمنٹ میں ٹھیک ٹھاک کھیلائیں اس میں افغانستان نے جیسی ایکسپیکٹیشن تھی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس سے بہتر کھیلائیں پھر اس کے بعد امرضائی آتے ہیں بالنگ بھی کر لیتے ہیں وہ اور اس کے بعد اکھل آتے ہیں اک میچ میں اکرام اکھل نے آپ کو بچایا بھی تھا اکرام نے پھر اس کے بعد آئیں گے محمد نبی جو اس ٹیم کے سب سے ایکسپیڈینس کھلا رہی ہیں اس کے بعد راشق کھان پھر مجیب اور نوین الحق نوین الحق نوین الحق کا یہ لاسٹ ورلڈ کپ ہے اور نوین الحق اچھا پر فارم کر رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں حالانکہ بہت جلدی ریٹائیمنٹ ضرور لے لیا اپنے پیوٹی سے لیکن انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کا آخری ورلڈ کپ ہے اور اس کے بعد آئیں گے فضل اک پارکی تو یہ آپ کو افغانستان کی پلینگ 11 دیکھے گی آج کھیلتی بھی اس کے ساتھ رہیں گے شریلنکہ کی بات کر لیتے ہیں شریلنکہ میں آپ کو وہی دیکھیں گے نسانکہ جس طرح سے نسانکہ آپ شروع میں آتے ہیں اب کشل پریرہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے تھوڑا سا ایک سوالہ ہو سکتا دیموت کنورت نے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں لیکن ہاں نسانکہ کا تحر اس کے بعد کشل منڈس رہیں گے پھر سمراوکرما رہیں گے کافی اچھا سمراوکر مائچ میں جس طرح سے انگلینڈ کو پریشان کیا تھا انجلو میتھیوز نے آتے ہی ڈیویڈ ملان کو پریشان کیا تھا شروع میں اور اسی طرح سے امید کریں کہ اس بار پھر سے اس بار پھر سے کچھ ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملے انجلو میتھیوز ہیں پاچھوے نمبر پر آپ کو اسلنکہ دیکھیں گے پھر آپ کو ڈسلوا دیکھیں گے پھر میتھیوز ہیں پھر تکشانہ رچیتہ چمیرہ اور پھر مدوشنکہ تو یہ آپ کو پوری پوری دونوں ٹیم کی پ تھوڑا دور ضرور ہے لیکن اپنے آپ کو ٹارنمنٹ برقرار رکھنے کے لیے پورا دمخم لگائے گا اور افغانستان جس کانفیڈنس سے اس ٹارنمنٹ میں آیا ہے پوری امید رہے گی کہ وہ اسی کانفیڈنس سے شیلنکہ کے ساتھ کھیلے گا تو دیکھنا ہے بہت دلچسپ رہے گا کہ دونوں ٹیم میں آج کون بازی مارتا ہے وہ کیا لگتا ہے کہ افغانستان جس طرح سے پاکستان کو ہرا کر آئی تھی اس طرح سے ڈومنیٹنگ پرفارمنس کرے گی یا پھر شیلنکہ اس پر بہاری پڑ جائے گی اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں